ہے اچھا جناب پاکستان کے اندر جو کیر ٹیکر پرائیم منسٹر نے انوار الحق صاحب آج وہ جڑا والا میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ جتنے بھی مائنورٹیز تھے کرسچن جو کمیونٹی تھی ان کے ساتھ خطاب کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے آپ کو پتہ یہ کہ آگست ڈکسٹین کو بے کچھ مسکریانٹس جو ہیں انہوں نے بہت سارے جو چرچز تھے ان کو وینڈلائز کی اور بہت سارے گھروں کو آگ لگا دی جس کی کے وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ان کا نقصان ہوا کرسچن کمیونٹی کا اور ایک جھوٹا الزام لگایا گیا کہ بلاسفیمی کے الیگیشنز لگائے گے اور مسجد کے اندر اعلان کیا گیا اس کا جس کی کے وجہ سے پھر جنتہ بھڑک گئی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آج انہوں نے جو ہے انوار الحق کاکر صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی ایکسٹریم بیہیوئر ہے اور یہ جو ہے ایک تریجیڈی ہے اور یہ بڑے میں میں سیڈ ہوں اس کے اوپر اور اس کی رسپانسیبیلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے یہ جو ایکسٹریمیزم ہے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ ریلیجن کے ساتھ نہ لینگویج کے ساتھ نہ کسی علاقے کے ساتھ ریجن کے ساتھ اور کرسچن کمیونٹی جو ہے ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی اگزیسٹنس کے اندر اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی کمیونٹیز کے اندر اپنے مائنورٹیز جو ہیں ان کی حفاظت کرے اور یہ جو اینمی آف یومینٹی ہے ان کے ساتھ کوئی یونٹی نہ دکھائے کیونکہ جس سوسائیٹی میں جسٹس نہیں ہوتا وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے انہوں نے اس چیز کو ایک بیماری کا نام دیا یہ جو کچھ بھی فینیٹسزم ہے اس کو اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن بیہیوئیر جو ہے اس میں جو ہے وہ شیطان بن جاتے ہیں لوگ تو سٹیٹ جو ہے وہ اپریسٹ کے ساتھ رہے گی اپریسر کے ساتھ بلکل نہیں رہے گی اور ہم وہ کام کریں گے کہ ہماری جو ایکشنز ہوئیں گے they will be speaker louder than ہماری جو سپیچز ہیں اور یہ جو کوئی مسکریانٹس گروپ ہیں یہ ان کو ہم بلکل کام یہ نہیں کرنے دیں گے اگز سکس ہندوز یا کوئی بھی ایدر کمیونٹی ہے اور ہمیشہ ہم افیکٹڈ سیگمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کو گارڈ کریں گے پریزیڈنٹ آریف الوی کا تو ابھی اپنے سارا سنا ہی ہے کہ انہوں نے اکیوز کی اپنے سٹاف کو کہ انہوں نے ان کے آرڈرز کو انڈرمائن کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں نے سائن ہی نہیں کیا تھا یہ افیشل سیکرٹس امیندمنٹ بل 2023 اور پاک اور پاکستان آرمی امیندمنٹ بل 2023 انہوں نے آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوراں وقار احمد صاحب جو کے پی بی ایس ٹونی ٹو آفیسر ہیں آم آف آف پاکستان آرمی ایڈمنٹریشن سرویسز کے ان کو فوراں ہٹایا جائے اس سیکریٹری آف دی پریزیڈنٹ اور ان کی جگہ کے اوپر ہمیرا احمد پی بی ایس ٹونی ٹو آفیسر یعنی کہ پاکستان ایڈمنٹریشن سرویسز کی جو ہیں ان کو پریزیڈنٹ صاحب کا آہ بنایا جائے سیکریٹری بنایا جائے انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہت دفعہ اپنے سٹاف کو بتایا اور پھر کنفرم بھی کیا کہ یہ کیا آپ نے واپس بھیج دیئے ہیں یہ جو بلز تھے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے بھیج دیئے ہیں کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد وہ ان افیکٹیو ہو جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا جی کہ میں معافی مانتا ہوں ان لوگوں سے جن کو کہ اس وجہ سے تکلیف ہوئی لیکن میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اب اس کے اوپر جو پی 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 اور پی ایم ایل این اور این پی جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب اتنی گافل ہے اور ان کے ناک کے نیچے سے چیزیں نکل کے جا رہی ہیں اور ان کو پتا نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو فوراں ریزائن کر دینا چاہیے پی ٹی آئی کے جو وائس چیئر مین ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کو آج پھر سے جو ایف آئی اے ہے اس نے ارسٹ کیا ہے سائفر کے کیز میں اور انڈر افیشل سیکریٹس ایکٹ آن جو ہے وہ جو ان کو کے انڈر کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایف آئی اے نے جو ہے تیرہ دن کا تھرڈین ڈیس کا ان کا فیزیکل ریمانڈ مانگا تھا اور انہوں نے اپنی جو پیٹیشن ڈالی تھی یہاں پہ ابن الحسنات کے سامنے جو کہ انٹی ٹیروریزم کورٹ کے جج ہیں تو ان کے سامنے ڈالی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں تھرٹین ڈیس چاہیے ف آئی اے نے کہا لیکن ان کو جو دی گئی ہے صرف فور ڈیس کا فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو جو کچھ بھی پوچھنے آپ کریں کیونکہ جو ان کے کاؤنسل تھے شاہ محمود گریجی صاحب کے شویب شاہین انہوں نے یہ جو ایف آئی اے کی ایک تو پلی کہا تھا یہ بالکل اس کو نل ان وائٹ کریں خارج کریں اور اتنا لمبا ریمانڈ آپ اس کو نہ دیں آہ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے جت کے جو پروزیگوٹر تھے انہوں کہا کہ آپ کو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب کا بھی ہم نے جو بات چیت ہے اس بھی انویسٹیگیشن کی ہے اٹک جیل کے اندر اور جو ہے اس میں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا سائیفر کے کیس میں لیکن ظاہر ہے بھائی سب تیرا دن کا تو اب ریمانڈ آپ ٹو مچ ہی ہے نا تو بھرحال جی کوٹ نے یہ سارے آرگیمنٹ سننے کے بعد اپنا جو ورڈکٹ ہے اس کو ریزرف کیا ہے آئی ایس پی انڈیا نے اپنی جو لو سی کی میں جو ان پرووکڈ فائرنگ کی ہے یعنی کے لائن آف کنٹرول پہ آہ نکھیل سیکٹر کے اندر اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آہ جو یہ بندہ ہے اس کو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا ملٹری نے گیاس آہ ریزیڈنٹ آف ویلیج آلی آف ڈسٹرکٹ کوٹلی ہے اس کے علاوہ تین عورتیں جو ہیں ان وہ جو خیتوں میں کام کر رہی تھی ہیں وہ بھی کافی ٹرومٹائز ہوئی ہیں آہ آئی ایس پی آر نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ جو بلیٹنٹ آہ انڈین اگریشن ہے نا یہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو اگزسٹنگ سیز فائر ہے اس کی یہ وائلیشن ہے اور پاکستان پیس اور ٹرینکویلٹی چاہتا ہے اپنے بورڈرز کے اوپر لیکن ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے لوگوں کی لائف اور پراپرٹی کے ساتھ کھیلے تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہندوستان کو کہ کوئی کسی قسم کا اگر مس ایڈونچر ہندوستان نے کیا تو پاکستان اس کا بیفٹنگ ریسپونس دے گا اور جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ اب دوسرا ایسا انسیڈنٹ جو ہے جو انڈیا نے کیا ہے لائن اف کنٹرول پہ فائرنگ کا اس سے پہلے جون میں بھی کیا تھا جس میں دو پاکستانی سیویلینز کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک جو تھے وہ ہرٹ ہو گئے تھے ان ستھوال سیکٹر ایٹ لائن اف کنٹرول انہوں نے آرمی نے کہا جی کہ یہ انڈیا آمی کا یوجول ان ہیومن اپروچ جو ہے اپٹورڈز انوسنٹ کشمیریز کے ان کے اوپر انڈسکرمنٹ فائر کرتے ہیں اور ستھوال کے اندر تو یہ بچارے جو تھے شیپرڈز تھے جن کے کے اوپر انہوں نے کی تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اچھا جناب ہندوستان کے اندر جو سینٹرل ویجلنس کمیشن ہے اس کی ایک اینول ریپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق جو ہے انہوں نے جو ہائیس نمبرز آف کرپشن کمپلینٹس ہیں وہ ان کو ہوم منسٹری کی طرف سے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں آئی تھی انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ کمپلینٹس کرپشن کی ہوم منسٹری میں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کو اوور ون ملین جو ہیں کمپلینٹس ملی تھی ٹلس دیسیمبر تھرٹی فرس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی 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 ٹوینٹ انڈر یونین گارپمنٹ ہے یعنی کہ سینٹر کے انڈر ہیں اور اس کے اندر بہت ساری کمپلینٹس جو ہیں وہ لوگوں کے آتی ہیں اس میں 46,643 یہ جو ہوم منسٹری کی طرف سے آئی تھی کمپلینٹس وہ صرف منسٹری کے نہیں تھی بلکہ ان کے آفیسرز اور امپلوئیز جو ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ تھی 7,370 کمپلینٹس جو تھی وہ جو دلی کی ایڈمیسٹریشن میں امپلوئیز ہیں ان کی اگینسٹ ہیں اس میں سے 6,804 جو ہیں ڈسپوز آف کی ہیں 566 جو ہیں پینڈنگ ہیں تو یعنی وہ جو ایک دعویٰ ہے بی جے پی کی گارمنٹ کا کہ ہم نے کرپشن کو ختم کیا جو ہم نے آپ کو فرائیڈے کو بھی ایک سپیچل ریپورٹ بتائی تھی کرپشن جناب ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ جناب ایک بک آئی ہے جو جس کے میں سے کھلاسے کچھ لی ہیں آج دوائر نے میمائرز آف میورک یہ لکھی ہے منی شنکر ایر صاحب نے یہ آج کی ہماری سپیچل ریپورٹ ہے راجیف گاندی کے اوپر کہ کیسے راجیف گاندی کے زمانے میں پلے کیا گیا بابری موس کا مسئلہ اور وہ کیسے آؤٹ آف پھر بلکل کنٹرول ہو گیا یہ سپیچل ریپورٹ ہم آپ کو بتائیں گے بلکل اینڈ پہ ابھی ہم جاتے ہیں دوسری خبروں کی طرف فلم جو ہے گدر ٹو جناب بہت زیادہ اچھا بزنس کر رہی ہے اور اپنے سیکنڈ ویکنڈ کے اندر بھی اس نے ہسٹری کریئیٹ کی ہے بولی وڈ کے اندر نائنٹی پوائنٹ فور سیون کروڑ جو ہیں تین دن میں یعنی فرائی ڈے سرڈے سنڈے اس نے کمائے ہیں اور اس نے ریکارڈ جو پہلے تھا پرباز کی جو باہو بلی تھی ٹو اس کا تھا اس کو بھی توڑا جس نے کہ اپنے سیکنڈ ویک کے اندر ایٹی پوائنٹ سیون فائیف کروڑ جو تھے وہ کمائے تھے نمبر تین پہ آمیر خان کی دنگل جو آئی تھی اس نے تھرڈ ویک میں سیونٹی تری پوائنٹ سیونٹی پوائنٹ سیونٹی رو کروڑز کمائے تھے شاہرک خان کی پتھان نے سکسٹی تری پوائنٹ فائیف زیرو کروڑ جو تھے وہ کمائے تھے نمبر فور نمبر فائیف پہ ہے سنجو ایٹ سکسٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی روڑز پہ اور یہ ریلیز ہوئی تھی فلم دنگل ٹو آگسٹ 11 کو اور اس نے ابھی تک ثری ہنڈوڑن سیونٹی فائیف کروڑ روپیز جو ہیں ورلڈ وائیڈ ان ٹین ڈیز کر چکی ہے یہ ایک سیکول تھی 2001 کی جو فلم ریلیز ہوئی تھی قدر ایک پریم کتھا اس کی یہ پارٹ ٹو تھی اور جناب سلمان خان صاحب جو ہیں ان کو ممبئی کی اندر گنجے اس میں گنجے پان میں دیکھا گیا جتنے دنیا کے گنجے ہیں وہ خوش ہو جائیں بھئی کیونکہ سلو بھائی بھی گنجے نظر آئے اور ایک ریسٹورانٹ کو یہ وزٹ کر رہے تھے اور انہوں نے کالی شرڈ اور کالی ٹراؤزز پینے ہوئے تھے اور لوگ دیکھ کے ان کو واہ واہ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی اس کی پرسنالٹی اور سویگ ہی ایسا سلو بھائی کا جس کو ہم پیار کرتے ہیں تو اس کی بالڈ لک ہوئے یا کیسی بھی ہوئے it is amazing he looks amazing تو ایک بندے نے بیچ میں سے کہا کہ ہاں جی یہ جو ان کی وشنو وردھان اور کرن جوہر کی نئی فلم مار رہی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے یہ نیا ایوٹار جو ہے وہ بنایا ہے اور جناب جیسے کہ اب گدر نے بڑا زبردست گدر ہی مچایا ہوا ہے کیونکہ اس میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ جو انڈین سٹار ہے وہ جو سنی دیول تارہ سنگھ کے رول میں پاکستان گئے ہیں اور پاکستانی پولیس اور ملڈری کو مار رہے ہیں اور اپنا بیٹا چڑھا کے لائے ہیں تو اس چیز نے بڑا سنٹیمنٹ ہائے کر دی ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے جو سلو بھائی کی فلم آ رہی ہے نا جی وہ ٹائگر تھری لگتا ہے کچھ نیوز آئی ہے کہ شاید اس کی اندر بھی ایسا کچھ دکھایا جا سکے گا سلو بھائی کو پکڑ لے گی پاکستان کی پولیس یا ملٹری اور پھر جو ہیں شارو کھان سا وہاں پہ ہیرو بن کے پاکستان میں جائیں گے جیل بریک کریں گے اور سلو بھائی کو جو ہے ریسکیو کرا کے لائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ایکسائٹنگ بائیک اور سٹنٹ اس کے اندر سیکونس آنے والی ہے اور ٹائگر تھری کا بجٹ بھی جو ہے بے تہاشا بڑھ گیا تین سو کروڑ کے بجٹ پہ جو ہے یہ فلم بن رہی ہے سوشمدہ سن نے جناب آج جن کی کے بھی فلم آئی جن کی ویب سیریز آئی ہے تالی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا جی کہ مجھے ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ تم بڑی ڈیفیکلٹ ہو خاص طور پر جو کھان وغیرہ تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ تم بڑے جو اس کے جو پروڈیوسرز ہوتے تھے وہ کہتے تھے بڑی تم ڈیفیکلٹ ہو کیونکہ کام تو انہوں نے ساروں کے ساتھ دی کی ہیں امیتہ بچن شاروک خان سلمان خان اکشے کمار اور تو وہ کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جب بھی میں اے لیسٹرز کے ساتھ کام کرتی تھی تو وہ کہتی تھی یہ یہ جو رول پلے کر رہی ہیں تالی کا یہ جو ریل لائف ٹرانس جنڈر تھی شری گوری ساونت اس موقع پہ یہ جو بڑی ہٹ جا رہی ہے اس پہ بات کر رہے تھے ان سے جنرلسٹ انہوں نے کہا جی دیکھیں میرا ایک بڑا ڈسپلن ہے لائف میں میں آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتی ہوں انکلوڈنگ میک اپ اینڈ آ جو ہے ہیڈو اور میں ایک منٹ بھی زیانی کرتی ہوں میں وقت پہ آتی ہوں اور وقت پہ جانا چاہتی ہوں اگر کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں اور لیٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں وہ نانسنس نہیں لیتی تھی اور جب میں لوگوں کو کہتی تھی کہ میں وقت پہ آؤں گی اور وقت پہ جاؤں گی تو لوگ کہتے تھے اوہو اپنے آپ کو بڑے نکھرے دکھاتی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے اور بڑی گھمنڈی ہے اور یہ ہے اور وہ وہ کہتی ہے جی اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے ریلائز کیا کہ میرے ٹائم پہ آنے اور جانے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بالکل وقت پہ چلتی تھی پروڈکشن کی کاسٹ بڑھتی تھی تو وہ لوگ اب بھی میری عزت کرتے ہیں اور مجھے جو ہے اب بھی کام دیتے ہیں تو اسی لیے میں جو ہے ابھی تک اس انڈسٹری کے اندر ہوں ان کو انڈسٹری میں آئے وے تھرٹی یئرز ہو گئے ہیں اور جناب سپین نے امیزنگلی امیزنگلی جو ویمنز ورلڈ کا پورا تھا اس میں انگلنڈ جو کے بڑی فیورٹ تھی اس کو ون زیرو سے ہرائیا ٹوینٹی نائنٹھ منٹ میں جناب یہ جو گول جو ہے فرسٹ ہاف کے اس میں کیا آلگا کارمونہ نے ٹوینی تری یئرز اور سکسٹی نائن ڈیز ان کی ایج تھی اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو تھا یو اس کی آلکس مورگن کے پاس تھا ٹو تھاؤزن ایون میں شی وز ٹوینٹی ٹوئیرز ڈیز ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوئیرز ڈیز ٹوینٹی ٹوینٹی ڈیز ڈیز ٹوینٹی 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 ڈیز ٹوینٹی 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 ٹوینٹ والی وال چیمپینشپ جو کہ ارمیا ایران کے اندر ہو رہا تھا اور انہوں نے جو ہے اب یہ اب جائیں گے فائنل کی طرف اور جو ہے وہ یعنی کے نیکس لیول پہ راؤنڈ ٹو پہ یہ اب جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی زبردست گیم کھیلی فرس سیٹ میں انہوں نے 25-16 بنائے سیکنڈ سیٹ میں 25-14 اور فائنل سیٹ میں 25-21 سے بنگلہ دیش کو ہرایا بنگلہ دیش جو ہے اب چونکہ اپنے میچز لوس کر چکے تو اٹھ اس کے علاوہ پاکستانی شوٹر جو کشمالہ طلعت ہیں ویسے تو وہ نیکس لیول پہ نہیں پہنچ سکی ہیں اولمپکس میں نہیں کمپیٹ کر سکیں گی بچی ایک چلی کری ایٹڈ آور نیشنل ریکارڈ 25 میٹر پسٹل ایونٹ کے اندر ایٹ آئی ایس ایس ایف ورلڈ شوٹنگ چیمپینشپ ان باکو آئیزربائیجان کے اندر جو ہو رہا ہے ان کا صرف جو ہے وہ ایک نمبر سے یہ پیچھے رہ گئی ہیں اور ٹاپ ایٹ کے اندر نہیں آسکیں اگر یہ فائیو ایٹی تھری ان کے بھی ویسے پوائنٹس تھے اور انڈیا کی جو ریدم سنگون ان کے بھی تھے لیکن ان کے پوائنٹس جو ہیں ادھر وائز جو نمبر آف شوٹس تھے وہ زیادہ تھے تو شیہز کوالیفائیڈ کشمالہ ہیز ناٹ لیکن کشمالہ نے کہا ہے کہ شیہز گوئنگ دو بیسٹ آہ اندہ کمیگ دیز اور نیکس رولمپکس کے لیے اب وہ پاٹیسپیٹ کریں گی ان جنا پاکستان کی جو انٹرنیشنل بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کی جو ورلڈ بلائنڈ گیمز برمنگم میں ہو رہی تھی اس میں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا اور پاکستان نے سکور کیا تھے ہنہوں نے نیٹی سیون فور ایٹ ان ٹوینی اوورز محمد سلمان جو انہوں نے فیفٹی آف تری ون دلیوریز کیپٹن نسار علی نے اور بدر منیر نے فوری سکس فور تری تری اینڈ سیون فور تونی فور بالز بنائے انڈیا کے اجے کمار ریڈی نے چار وکٹیں لی نکولا بدنیاک نے تین انڈیا کو لیکن رسٹکٹ کیا پاکستان کی بلائنڈ ٹیم نے ہنڈرین سکسٹی نائن فور سیون کے اوپر اور جو ہے اس طرح سے پاکستان جیتا اور بڑی زبردست اس کی جو متی اللہ کی بولنگ جو تھی وہ بھی بہت زبردست تھی اور جس میں کہ ایٹینت ہوور میں اس نے گیم چینج کی پاکستان کے لیے جس میں اس نے صرف چار رنز دیے ان پاکستان جیتا ہے ان جناب اپسلیوٹی آور لاسٹ نیوز اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی سپیشل ریپورٹ کی طرف جو آج راجیف گاندی کے اوپر ہے کیسے مسئلے خراب ہوئے بابری مسجد پہ کیا بلنڈر کیا راجیف گاندی صاحب نے تو یہ آخری خبر سننے کے بعد you have to stay tuned آپ اپنی چائل آ سکتے ہیں آخری game ہے جی آخری ہماری نیوز ہے جی جو فارمر آسٹریلین کرکٹر ہیں گریگ چیپل انہوں نے کہا ہے جی کہ میں پاکستان کو جو آخری چار ٹیمیں ہیں یہ جو آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری انڈیا کے اندر اس میں میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو چار ٹیمیں فائنل میں سمی فائنل میں پہنچیں گی وہ ہوئیں گی پاکستان انڈیا آسٹریلیا ان انگلین یہ چار ٹورنمنٹ کی بیس ٹی میں ہیں اس کے علاوہ اس ٹیم میں اس ٹورنمنٹ میں all together 10 ٹیمز ویسے پاڈی سپیٹ کر رہی ہیں and they will play according to the round robin format جس میں کہ ہر ٹیم ہر کسی کے ساتھ کھیلتی ہے اور 45 league matches اس کے اندر ہوئیں گے ٹاپ فور جو ہیں سمی فائنلز کے لیے qualify کریں گی جو کہ ممبئی میں ہوگا نوویمبر 15 کو اور دوسرا سمی فائنل ہوئے گا کولکٹا میں نوویمبر 16 کو تو یہ تھی جوارہ ہماری خبریں